جناب نور الرزا صاحب بلنسور اڑیسا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے خلیفہ گزار ملت گروہ پر ہمیں یاد کیا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ نے سوال یہ کہ کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑھنے پر کہیں سے قرض نہ ملے تو کیا کسی کافر سے سود پر روپے لے سکتے ہیں جناب علی پہلی بات تو آپ یاد یہ رکھیں کہ سود متلقا حرام ہے اور جہاں پر بھی سود کا تحقق ہوگا اس کے لئے جواز کا کوئی راستہ نہیں ہے اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا لعن اللہ آقل الربا ومعقل ہو وکاتب ہو اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والوں پر اور اس کے دستاویز لکھنے والوں پر اور اس کی وقالت کرنے والوں پر تو سود تو بہرحال مطلقت حرام ہے اب دوسری بات یہ کہ کافر جو ہندوستان میں ہیں ان کافروں سے اور مسلمانوں کے درمیان جو لیندین ہو اس میں جو ہے جو زیادتی ہو اندہ شرعہ وہ سود نہیں ہے سود وہ ہوگا جسے شریعت تسلیم کرے اگر اندہ شرعہ کوئی چیز سود ثابت ہوتی ہے تو سود ہوگی اب تیسری بات یہ ہے کہ ضرورت پر قرض لینا سود میں تو اگر مسلمان سے لیتا تو سود تحقق ہوگا اور اس وجہ سے حرام ہوگا اور اگر وہ کافر سے لیتا ہے تو اس بات کو بھی مدد رزر رکھنا ہے جو حکم شرعہ ہے جس میں مسلمان کا نقصان مسلم کا نقصان اور کافر کا فائدہ ہو ایسی چیز بھی جائز نہیں ہے لہذا اگر آپ کسی کافر سے سود پر رقم لیتے ہیں تو اس صورت میں گویا کہ آپ جانبوچ کر اسے فائدہ پہنچا رہے ہیں اب تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا ضرورت پر ضرورت کیسی ہے وہ اصل اہمیت رکھتی ہے مسئلے کی صورت میں کہ اگر ضرورت ایسی ہے کہ اگر پیسہ نہیں لیا تو عزت چلی جائے گی یا کسی کی جان چلی جائے گی کہ اب بغیر پیسہ لیے ہوئے کوئی چارہ نہیں ہے اس چیز سے بچنے کا اور آدمی سخت مشکل میں پڑ جائے گا جان مال عزت و عبرو کے جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ لے مگر خیال رہے کہ بہت زیادہ مسلم کا نقصان نہ ہونے پائے حادہ معیندی واللہ وآلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ